میر تقی میر کی آٹھوی غزل ہے جس کا مطلع ہے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواسہ کہاں سے اٹھتا ہے چھوٹی بیر میں کہی ہوئی غزل ہے جس میں شاہر اس مطلعے کے اندر اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے جو بحثیتِ عاشق ہے اور عاشق بھی وہ جو نامراد ہو جس کو اپنی محبوب سے وسال حاصل نہ ہوا ہو جو محبوب کی جدائی میں تڑپ رہا ہے اس کے دل میں اس کی تڑپ اس کی سوزش اس کی جلن اس کا سوز و گداس ظاہر ہو رہا ہے اور وہ جو محبت کی آگ ہے وہ آگ اس کے دل میں اس طرح سے جل رہی ہے کہ اس کا دھواں بھی اٹھتا ہوا شاہر کو نظر آ رہا ہے تو شاہر کہتا ہے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواسہ کہاں سے اٹھتا ہے شاہر کہتا ہے کہ یہ ہماری دل کے اندر سے جو اٹھ رہی ہے جو دھواں اٹھ رہا ہے یہ قیصہ دھوا ہے یہ اس کی آگ کا دھوا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے پھر آگر کنائیتی الفاظ میں شاہر نے یہ بات کہی کہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں سا جو ہے کہاں سے اٹھ رہا ہے تو اس میں شاہر نے تجاولِ عرفانہ سے یعنی جانبوجھ کر ہم جانبوجھتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے ہمارے شخصیت میں سے یا ہمارے اندر سے تو اٹھتا ہوا جو نظر آ رہا ہے وہ ہماری ناکام محبت کی آگ کی وجہ سے ہے کہ وہ ہماری عشقی آگ اتنی بھڑکی ہوئی ہے کہ ہمارے دل سے بھی دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی اس شعر میں اپنے شدتِ عش و شدتِ غم کا اظہار کیا ہے اگلا شعر ہے کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک شولہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے اب دیکھئے ساری زندگی عاشق اپنی محبوب کی چاہت میں رہا تڑپتا رہا اور نامراد ہی وہ مر گیا ختم ہو گیا اور اس کو گور میں یعنی قبر کے اندر دفنا دیا گیا لیکن شاعر کا یہ کہنا گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک اے آسمان تو نے اپنے ظلم سے اپنے ستم سے ہمیں ختم کر دیا اور ہمیں اپنے محبوب سے ملنے نہیں دیا لیکن ہم اپنی اس کی آگ اس درجے اپنے اندر لیئے ہوئے تھے کہ آج اس کی قبر سے بھی جو ہے شولہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے کہ شولہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے یعنی ہر صبح کو ایک شولہ سا اٹھتا ہوا ہماری قبر سے نظر آتا ہے یعنی ہماری محبت کی آج ہمارے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی یہاں بھی شاعر نے شدت غم کا اپنے محبوب اپنی ناکام محبت کا گلا کرتے ہوئے شاعر نے یہ بات کہی پھر اگلا شہر ہے کہ خانہ دل سے زنہار نہ جا کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے بڑا روزمرہ کا شہر ہے بہت اچھا شہر ہے کہ خانہ دل سے زنہار زنہار کہتے ہیں ہرگز خانہ دل دل کے گھر سے مقام سے تو شاعری کہتا ہے کہ محبوب تو ہمارے دل کے گھر میں جو بس گیا تھا تو اس سے نہ نکل اس سے نہ جا ہرگز مت نکل کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے کوئی ایسے مقام سے ایسے مکان سے جاتا ہے جس میں اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال ہوتی ہے اس کی اچھی پروریش ہوتی ہے اور جس کی دل بستگی اس گھر میں رہی ہو اور جس کی قدردانی اس گھر میں ہوتی ہو وہ بھلا اس گھر سے اٹھتا ہے ایسی بات ایسے خیال آئے شہر میں اس شہر میں پھر ہوئے ہیں کہتا ہے خانہ دل سے زنہار نہ جا یہ ہمارے دل میں ہے ہمارے محبوب کے خیال تو ہمارے دل سے مجھا دفعہ مت ہو اس لیے کہ کوئی ایسے مقام سے بھی اٹھتا ہے جہاں اس کی قدر افضائی ہوتی ہو جہاں اس کی پوچھ ہوتی ہو جہاں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہو شہر میں یہ بات کہہ رہا ہے تو سدھ لے گھر کی بھی شولہ آواز دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے اب شولہ آواز آواز کو ایک شولے کی پہنماند کہا جاتا ہے یعنی شولہ جیسے لپکتا ہے وہیسی آواز یعنی یہیسی آواز جو ہے وہ تیز آواز کو بھی کہا جاتا ہے اور اچھی آواز کو بھی کہا جاتا ہے تو دودھ کہتے ہیں دھوائیں کو اور کچھ آشیاں آشیاں کہتے ہیں گھر کو گھنسلے کو تو دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے دودھ یعنی شائری کہتا ہے اے شولہ آواز اے شولے جیسی آواز والے اے محبوب تو بھی ہمارے گھر کی سدھ لے لے تو اپنے گھر کی سدھ لے لے کہ تو جو ہے کس سے منصوب ہے اور کس سے بندہ ہوا ہے تو ہماری بھی سدھ لے کہ دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے اے ہمارے جو گھوزلہ ہے جس گھر میں آشیاں نہ ہے جو اب جس گھر میں ہم رہتے ہیں جس مقام پر ہم رہتے ہیں وہاں سے دھوائیں سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی شولہ آواز اور دودھ یعنی دھوائیں کو ایک دوسرے کے ہم مانا کرتے ہوئے شائر نے استعمال کیا ہے اور بڑی اچھی ریایت استعمال کرتے ہوئے شائر کہتا ہے کہ دودھ کچھ آشیاں سے اٹھتا ہے ہمارے آشیاں سے دھوائیں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے یقینا کوئی ہے جو دل جلا ہے جو اپنی محبت کے اندر جل رہا ہے تو یہ شولہ آواز یہ محبوب تو بھی اپنے گھر کی اپنے چاہنے والے کی جو ہے صدو لے لے اس بات کا شائر گلا کر رہا ہے اپنے محبوب سے التجا کر رہا ہے تو بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اٹھتا ہے تو شائری کہہ رہا ہے کہ تیرے آستانے سے محبوب تیرے پوچھے سے تیرے مقام سے پر جو ایک بار بیٹھ جاتا ہے یا تیرے حسن و جمال کی کا متمنی ہوتا ہے یا خواہش مند ہوتا ہے اور وہ تیرے پوچھے پر بیٹھ جاتا ہے تیرے آستانے پر بیٹھ جاتا ہے وہ پھر وہاں سے اگر اٹھنا بھی چاہتا ہے تو نہیں اٹھ پاتا اور اگر اٹھ بھی گیا تو پھر کوئن ہے جو اس کو جو ہے اپنے گھر کے آگے اپنے آستانے کے آگے بیٹھنے دے گا تو شاہیر کا یہ کہنا ہے کہنا کہ بیٹھنے کون دے پھر اس کو پھر ایک بار جب اڑی آئے تو اس کو پھر اپنے کوچھے پر کوئی بیٹھنے نہیں دیتا کیونکہ تیرا کوچھا اتنا ہمیں مقرب ہے اتنا عزیز ہے اور ایسا کوچھا ہے تیرا آستانہ کہ وہاں پر ایک بار بیٹھنے والا دوبارہ اٹھتا نہیں ہے عشق اکمیر مقتہ ہے کہ عشق اکمیر بھاری پتھر ہے کبھی یہ مجھ ناتما سے اٹھتا ہے بہت آسان شہر ہے اور اس میں شاہیر نے عشق کو پتھر کے معنید پتھر سے تجبید دیئے اور کہا ہے کہ یہ بھاری پتھر کے معنید ہے جس کا اٹھانا بڑا مشکل ہے بڑا دوش ہوا رہے ہیں جیسے شاہیر نے کہا کہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجے ایک آگ کا دریہ ہے اور دوب کے جانا ہے تو گویا آگ کے دریہ میں دوبنا ناممکن ہے مشکل ہے تو اسی طرح سے شاہیر نے کہا ہے کہ عشق کا پتھر بھی ہم پر اتنا بھاری اور گراہ ہے کہ ہم سے اٹھنے والا ہے نہیں ہے کب یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے ناتواں اپنا آپ کو اس لیے کیا ہے کہا ہے کہ وہ عشق کے اندر اپنے محبوب کے عشق کے اندر گرفتار ہو کر وہ اتنا اس کی محبت میں اتنا کمزور و ناتواں ہو گیا تھا اس ناتواںی اور کمزوری کے سبب وہ پتھر بھی اس کا پتھر بھی ہم سے وہ بھار بھی ہم سے اٹھنے ہی رہا ہے اس بات کی وزاہ شاہیر نے اس شہر میں اس مقت میں کی